نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے اچھا اور بھی انہوں نے پھر احادیث کا ذکر کیا اس کو میں یہاں ان کو میں یہاں چھوڑ کہوں اچھا نیت جو ہے اس کا قلب سے بھی تعلق ہے دماغ سے بھی گہرا تعلق ہے لہٰذا اس کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا دماغ کی میں جو سوچ اور ذکر آ رہی ہے اس کو بھی اور اپنے دل دونوں کی طرف توجہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو بلب کہلاتا ہے اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے اور اگر غوث میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور یہ یاد رکھو وہ قلب ہے لہٰذا قلب کی بہت فکر کرنی ہے اب اس کے اندر روحانی بیماری ہیں ہو یا جسمانی بیماری ہیں ہو دونوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ان دونوں سے تو گویا ہم جب اپنی نیت کی طرف توجہ کریں گے تو ہم اپنے قلب کی طرف بھی توجہ کریں گے اور اپنے دماغ اور اپنے افکار تبھی جائزہ لیں گے کہ ہماری فکر کے اندر کہیں گجی تو نہیں ہے کہیں کوئی خامی تو نہیں ہے یہ انسان کو ایک مسلسل کرتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم منحج دیتے ہیں تعلیم کا تو اس تعلیم کے منحج کے اندر ہمیں جو صرف حس چیز نظر آتی ہے وہ تو تسکیہ نفس ہے اور تسکیہ نفس کیا ہے تسکیہ نفس بھی سارا تسارا معاصمہ ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ ربی بھی ہیں تو لہذا ہر شخص کا اس کے مزاج اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق علاج کرتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ نعنی معاشر والانبیاء نکلم الناس علا تدری عقولیم ہم تو لوگوں کے انٹیلیکشوال لیول کے مطابق ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان سے معاملات بھی کرتے ہیں تو گویا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے انٹیلیکشوال لیول کو سمجھنا ضروری ہے ہم اپنے بچے کے لیول کو نہیں سمجھتے تو اس کی ترمیت کیسے کریں گے یہ محاسبے کا عمل ہم اس کی ترمیت ایسے کریں کہ وہ خود ہی اپنا محاسبہ کرنے لے گے کہ کہاں مجھ سے ولتی ہوئی جس طرح باپ بڑے اچھے انداز میں بچے کو سمجھا دیتا ہے کہ بیٹا یہ تم سے ولتی ہو گئے ہیں تو اس ولتی کو دور کرنے تو چونکہ محبت کا اور شفقت کا ایک آمیزہ ہوتا ہے باپ کی بات میں تو اس کو وہ سیریس لی اور سنجید کی سے قبول کرتا ہے یہی لیول ہمارا گھر سے باہر بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس شفقت اور محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہم کسی کو سمجھائیں گے تو اس کی بات سمجھ میں آئے گی ہر جگہ چھڑی جو ہے وہ کام نہیں کر دی یا مجھے عزت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آ رہا ہے بڑے فقی بھی تھے محدش بھی تھے مفسر بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندوں کی حالت توبہ کے ذریعے بدلتی ہے اس کے حالات توبہ کے ذریعے بدلتے ہیں تلوار کے ذریعے میں بدلتے ہیں ہم تو ہر وقت اسٹریک رکھتے ہیں اسکولوں میں بھی اور گھروں میں بھی اور جہاں کسی سے ذلتی ہوئی ہو اس کو سزا دے دی تو ایک اسٹریک سے نہیں حالات بدلتے ہیں بیادات بدلتے ہیں توبہ سے اب توبہ کے ہے اس کی تفصیل کا تو یہاں وہ نہیں ہیں لیکن توبہ بھی ایک ڈیسن کا میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر توبہ کے اندر طلب بھی ہے توبہ کا مطلب ہے کہ تمام نیگیٹیو جو سوچ اور فکر ہے اس کو نکال باہر کر کے اپنے اندر پوزیٹیو فکر کو پیدا کرنا مصبت اور تعمیری فکر کو اپنے اندر پیدا کرنا اور منفی جتنے پہلوں کو نکال دینے کنا توبہ ہے تو یہ ہماری کا تربیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جلوں کا تسکیہ کرتے تھے وہیزکی ہیں یہ سب سے پہلے ہیں تسکیہ نفس کے بعد پھر آگے ہے تعلیم کتاب تعلیم سننا یہ ساری بات کی چیزیں ہیں لیکن پہلے نفس کا تسکیہ ہو جانا چاہیے اور جب نفس کا تسکیہ ہو جائے گا تو پھر انسان کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوگی اور اس خوبی کی وجہ سے اس نسس یہ کہ اس کی اپنی شخصیت کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا بلکہ وہ معاشرے کے اندر ایک خوشبو لے کر جانے والا ہوگا معاشرے میں جہاں بھی جائے گا جہاں بیٹھے گا اس کے اثرات خود بخود پھیلنے لگتے ہیں تو تسکیہ نفس کے اندر ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسکیہ فرماتے تھے تو وہ تشخیص بھی کرتے تھے کہ اس کے اندر بیماری انجاز جس طرح ایک اچھا طبیب اور اچھا حکیم جو ہے وہ نبض دیکھ کر بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور پھر اس کا علاج کرتا ہے اسی طرح مذرکی اور مرشد جو ہوتا ہے وہ بھی پہلے تشخیص کرتا ہے کہ اس کے اندر بیماری کیا ہے تو قلب کی بہشمار روحانی بیماریاں ہیں ان روحانی بیماریوں کو اگر ہم نے نہ نکالا تو پھر تو انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتا ہے تو امراض قلبیہ کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے اور ان میں سر فہرس تکبر ہے یہ انسان کے اندر تکبر جب ہوتا ہے تو پھر وہ انسان نہ آگے کا اچھے کام کر سکتا ہے نہ نمائیہ کو خدمت انجام دے سکتا ہے نفاق ہے ریا ہے بوز ہے حسد ہے حفظ ہے تمہاں ہے بخل ہے یہ تنصبات ہیں جو انسان کے اندر اس کے پل کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور اب یہ گھر کے اندر بڑھوں کا یا معلوم کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں سے ان بیماریوں کو نکالیں جب یہ بیماریاں نکلیں گی تو پھر اس کے بعد عباداتِ قلبیہ اس کے قلب میں مجادر ہونا شروع ہوں گی پھر اس کے اندر افلاس بھی پیدا ہوگا اس کے اندر صبر پہ جذوہ بھی پیدا ہوگا تقوی بھی پیدا ہوگا دیکھ اسی طریقے پر صبر ہے صبر ہے کہ جب شخصیت کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ شخصیت کمال کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور انبیاء علیہ السلام آتے ہی اس لئے ہیں کہ انسان کے اندر کمال پیدا کریں جب جس شعبہ زندگی میں ہے اس شعبہ زندگی میں ایک مومن کو کمال ہی حاصل ہونا چاہیے عبادات جب ادا کرنے ہوں کھڑے ہوں تو عبادات میں کمال پیدا کر دیجئے اور جب آپ دوسرے شعبوں میں آپ انڈسٹری لگا رہے ہیں آپ انڈسٹری ایسی جو نہ لگا دیں کہ اس کی کوالٹی کو کوئی دوسرا نہ پہنچ پا فضلق الخیرات میں یہ بھی دعوی ہے کہ آپ کوالٹی کو مینٹین کریں اور اس کی قیمتوں کو بھی مینٹین کریں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں ایک طبیب ہے ایک معلم ہے اس کا اپنا اپنا میدان ہے اپنے ہر میدان میں ہر شخص جو ہے وہ پھر کمال کی طرف پڑھنے لگتا ہے اور یہی مطلوب ہے تذکیہ سے کہ انسان کا جب تذکیہ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے کمال کی طرف پڑھنے لگتا ہے ایک میں مثال دوں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تربیت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص انتہائی بگڑے ماحول سے آتا تھا اور اس کا کوئی لیول نہیں ہوتا تھا لیکن چند روز صحبت میں رہ کر اس میں ہی تبدیل ہی آ جاتی تھی یہ اس کی کچھ آتی مثال کے طور پر حسن بصری کا ابھی مقبولہ میں نے آپ کے سامنے سنایا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے والے حضرت یسار غلام کے اب اندازہ کر لیجئے کہ غلام کوئی پاس کوئی وقت ہوتے نہیں اس کی ذہنیت کیا ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی یسار کو آزاد کرنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت زید بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا وہ تو غلام تھے لیکن اسی غلام کو کس مقام پر پہنچایا کہ آزاد بن ثابت کا جب نام آتا ہے تو بڑے بڑے محدیسین اور بڑے بڑے مفسرین کی جرین نیاز ہکنے لگتی ان کے سامنے یہ مقام تھا یہ اس تربیت کی وجہ سے لیکن اس تربیت کے در یہ اصول جو ہم بھسکت کرنا ہے یہ اصول شامل تھے ان کی والدہ کا نام خیرہ تھا ان کی والدہ بھی باندی تھی اور ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا تھا تو اب آپ دیکھیں کہ جس بچے کا باپ بھی غلام رہا ہو ماں بھی بانی رہی ہو اس کے اندر دیکھیں کہ چند ہی کچھ ہی عرصے میں اس کی ایسی بہترین تعلیم ہوتی ہے ایسی بہترین تربیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کا امام بن جاتا ہے آج آپ حدیث تفسیر جی فکر جہاں بھی جائیں حسن مسئلی کو کوئی لذہر انداز نہیں کر سکتا تو یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جب انسان کے اندر تسکیے کے پروسس سے گزرتا ہے لیکن یہ تسکیق ہے نا کا پروسس جو ہے آج ہمانیاں ناپید ہو چکا ہے نہ گھروں میں ہیں نہ مسکیدوں میں ہیں نہ میمبروں میں حراب سے ہو رہا ہے یہ ہر جگہ اس کی ضرورت ہے تفادر میں بھی ضرورت ہے آپ کی فیکٹریوں میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے اہدر اسالت میں یہ کام ہر جگہ حتیٰ کہ بازاروں کے اندر تاریموں کی صحبت میں بیٹھتر لوگوں کی اصلاح ہو جائے گرتی ہے یہ پروسس اصلاح کا دور جو شروع ہوگا وہ اسی نحج پر شروع ہوگا جس نحج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُو وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اب جب دلوں کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی تو اپنے دل پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے ہم بساوقات اپنا ظاہر عام لوگوں سے چھپا لیتے ہیں لیکن جو باطن پر نظر رکھنے والا ہے جس کی ہر وقت نظر ہے اس کے سامنے تو باطن عام کا بھلا ہوا ہے تو اگر ہماری نظر عام لوگوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو جائے گی اور یہ ہوگی جب انجل ہم انم العامر والنیات پر نظر رکھیں گے کہ ہم کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہمارا جینا مرنا سونا بیٹھنا عبادات معاملات سب ایک اللہ رکھ العالمین کے لیے ہیں باطن یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ جو فرض ہے کہ کوئی یہ زبان بولتا ہے کوئی وہ زبان بولتا ہے کوئی اس علاقے میں رہتا ہے کوئی اس علاقے میں رہتا ہے کسی کا رنگ ایسا ہے کسی کا رنگ ایسا ہے تو اس سے انسان کے مقام مرتبے پر کوئی فرق نہیں مرتا مقام مرتبہ تو کردار سے پہچانا جاتا ہے اور کردار جب بنتا ہے جب نیتوں کی اصلاح ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار گدایات ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں کے ذریعے اپنے عمال کا جائزہ لیں اور اپنے عمل اپنے کام اپنے علم اپنی فکر اپنے اخلاق اکتتار کو مسلسل بہتر بنانے کی اقیق کوشش کرتے رہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے اکثر محدثین اس کو نقل کرتے ہیں کہ حاصلو انفسکم پبل انتو حاصل کہ اپنے نفس کا خود محاصبہ کرتے رہو پبل اس کے کہ کل اور عظیم حاصل تمہارا محاصبہ کرے اور وہ بڑے دن کی جو پیشی ہے اس کے لئے تیاری کرو اور اس کی تیاری اسی سے ہوگی کہ جب اپنا محاصبہ کرنا شکر دو گئی جو شخص دنیا کے انتر اپنا محاصبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں اس کا حصہ و مطاب بھوتا سمان ہو جائے گا تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بہت نظر آئے گا کہ وہ اپنا بار بار محاصبہ کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرماتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے سب سے زیادہ محبت عمر سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر جو کام کرتے ہیں خود ہی اس کا محاصبہ بھی شروع کر دیتے ہیں اور اس میں اگر کمی کوتا ہی ہوتی ہے تو فوراً اس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں درست بھی کر دیتے ہیں تو اس لیے مجھے سب سے زیادہ محبت عمر سے پھر یہ تربیت کا نتیجہ تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھے کہ آپ کے صحابہ اپنا مسلسل محاصبہ کرتے رہے تھے آپ نے وہ مشہور واقعات کو سنا ہوگا حضرت حمزلہ حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالی ہوں بڑے اہم صحابہ اکرام میں سے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اُدھ کر گھر میں آئے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ تو وہ کھر جو بیوی بچوں کے ساتھ انسان لگتا ہے تو اس طرف گن ہو جاتا ہے ان کی جیسی باتیں ہوتی ہیں تو انہیں ایک احساس اُبرا بڑا شدت کے ساتھ کہ جو کیفیت میں قلب کی دل و دماغ کی فکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبت میں بیٹھ کر ہوتی ہے اس قسم کی اس قسم کی کیفیت باقی نہیں رہتی تو بڑے پریشان ہوئے کہ کہیں یہ کوئی نفاق کی علامت تو نہیں کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا اسی پریشانی کے اندر نکل کر روانہ ہوئے کہ میں جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں کہ یا رسول اللہ مجرد شاہد یہ بیماری پیدا ہو گئے اسی پریشانی کے اندر جا رہے تھے چہرے پر پریشانی کے آسان ہیں راستے میں حضرت ابو بکر مل گئے ابو بکر نے پوچھا کہ اے ہنزلہ کہاں جا رہے ہو تو فکر مند نظر آ رہے ہو تو کہنے لے گے کہ نا آسانہ ہنزلہ مجھے تو لگتا ہے ہنزلہ تو منافق ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے ہنزلہ کیا ہوا ہے تفسیر تو بتاؤ انہیں کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ جو قیفیت میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر ہوتی ہے وہ قیفیت باقی نہیں رہتی جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر بھی پریشان ہو یہ بات تو تم نے بڑی بودھ کہی ہے یہ بات تو ہمارے تردی ہم بھی اپنے گھر میں آ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں بیٹھوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ قیفیت باتی نہیں ہوتی تو وہ بھی پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں آپ سے پوچھیں دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہنزلہ کیا بات ایک ہوں پریشان نظر آ رہا تو وہاں بھی یہی الفاظ دور آئے کہ یا رسول اللہ نافق ہنزلہ یا رسول اللہ حمد اللہ تو منافق ہو گیا تو یہ جو دل کے اوپر ہے کیفیت تاریح ہے کہ میرا مقام جو صحبت رسول میں بیٹھ کر ہے وہ گھر پر کیوں نہیں کیفیت تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلیق کرائے وہ کہا کہ نہیں یہ کیفیت تمہاری باقی رحمی نہیں سکتی یہ تو بہت بلند مقام ہے اور تمہارے اندر یہ نفاق نہیں ہے بلکہ یہ احساس ذمہ داری ہے تو اس سے اندازہ کیجئے کہ صحابہ اکرام اپنی زندگی کا اپنے معاملات کا اپنے کردار کا اپنے عمال کا کتنا معاصبہ یہ کرتے ہیں امام حضاری رہت اللہ علیہ فرما دیں کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی بات دیکھے تو صحیح ہے کہ میری نماز کیسے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صلو کما رائی تمونی اس لئے وہ نماز پڑھو جس نماز کو پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا رسول کے اوپر کیا کیفیت تاریح ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسم اور رواج نہیں ادا کرتے تھے تو یہ جب کیفیت رسول کے اوپر تاریح ہوتی ہے اس کو تاریح کرنے کے اگر ہم کوشش کریں گے تو ایک بہت بڑا انقلاب انسان کی زندگی میں برپا ہوگا اور اسی نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ نماز اگر انسان پڑھنے لگے تو ہر قسم کی برائی سے ہر قسم کے جرائم سے ہر قسم کی خرابیوں سے نماز انسان کو بچا لے دی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار اور زہین انسان تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اپنے مقام تو وہ حضرت آلیق ہم یہ نا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو بھی پہچان لیا تو ہم اپنے آپ کو پہچان دی ہمیں غلط قسم کے اپنے بارے میں وہ پیدا ہو جاتے ہیں ہم اپنی تعریفیں پر خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اندر خوبی نظر نہیں آتے تو دوسروں کی درائیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھانیوں پر نظری نہیں رہتے اور موت کے بعد کی زندگی کی تو تیاری بھی شروع کر دیتا ہے اور عاجز شخص وہ ہے جس کا نفس اس کی خالشات کی پیوی کرنے لگے کہ ہم چھوڑ دیں ہمارا نفس جو چاہرہ ہے اس کے جو نفسانی خالشات ہیں ان کو ہی پورا کرتے چلے دائیں تو یہ شخص تو عاجز انسان ہے اس نے گویر سرنڈر کر دیا ہے اپنی نفسانی خالشات کے ساتھ اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے مینے بانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے وہ کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے تو انسان کو نماز کے اندر دیکھنا تہلی کہ فل پارٹیسپیشن ہو رہے ہیں یہ نماز میں یا نہیں ہو رہے ہیں فل پارٹیسپیشن یہ ہے کہ مائن باڈی اور سور تینوں نماز کے اندر شریف ہوں گی تو نماز ہوگی اور محض باڈی لی آپ نے شرکت کی ہے باقی دماغ کہیں ہو رہے روح کہیں ہو رہے اس میں کوئی تحسیات داری نہیں ہو رہے تو ہو سکتا ہے وہ رسم اور عادت تو ہو عبادت نہیں رہے تو ہمیں تو عبادت کا حکم دیا ہے ہمیں عادت دالنے کا حکم نہیں دیا ہمیں تو عبادت کرنے کی ہے امام کرمی زیر حضر اللہ علیہ کے نزدیک یہ اتھنٹک حدیث ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ انسان کو کرنا بھی کرنا ہے قبل اس کے ایک قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے انسان امام احمد ابن حمل رحمت العالی نے اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ الفاظ بھی نقل یہ ہیں کہ ہر انسان اپنا خود محاسب ہوتا ہے اور بہترین اس لئے کہ اب آپ کے اوپر کوئی تنقیق بھی نہیں کرتا بساوقات انسان دوسرے کی تنقیق سوبرداشت نہیں کرتا کہ یہاں اب اپنی خانیوں کو اپنی کمجوریوں کو دیکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو پھر اس کی روشنی میں وہ مسلسل امپروف کرتا رہے گا اس کا دماغ کے اندر قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے اس کی فکری سوچ کے اندر قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے اور حواس کو ہیں وہ زیادہ معصف و اچھے انداز میں آگے کام کر لیا لگتے ہیں اچھا اسی کو آپ مزید مہتر طور پر سمجھنے کے لیے ایک حدیث اور ہے اگرچہ اس کو محدثین کم نقل کرتے ہیں اور صوفیہ زیادہ نقل کرتے ہیں لیکن محدثین کے ہمارے جو جدید دور کے البانی ہیں ناصر الدین البانی انہوں نے اس کو نقل بھی دیا ہے یہ حدیث ہے کہ کہ جس کے دو دن بلکل ایک سے گزر گیا ہے وہ نقصہ ہے آپ کا آنے والا دن کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے اس میں امپرومنٹ ہونا چاہیے آپ کو مزید تجربہ حاصل ہو گیا آپ کے پاس علم میں موسطق آگئے تجربے میں موسطق آگئے تو اب آپ کے اندرے امپرومنٹ آنا چاہیے تو دو دن آپ بھی یقصہ نہیں ہونے چاہیے دو عبادت میں بلکل یقصہ نہیں ہونے چاہیے بات والی عبادت پہلے والی عبادت سے بہتر ہونے چاہیے آپ کا کاروبار آپ کی تعلیم آپ کی تدریس پہلے کی بنسبل سے آگا بہتر ہونے چاہیے یہ مسلسل ایک امپرومنٹ ہے وہ انسان کے اندر ہونا چاہیے وَمَنْ قَانَ عَمْسُهُ خَيْرٌ مِّنْ يَوْمِهِ فَهُوَ مَحْرُوب اور اگر آپ کا کل کا دن آج کے دن سے بہتر تھا تو آپ کو سراسر محروم تو انسان کو محرومیوں سے نکالنا ہے اور اس کو ارتقاء کے راہ پر گامزن کرنا ہے کہ مسلسل ارتقاء رہے خونیوں کی طرف اچھانیوں کی طرف علم نافع کی طرف برائیوں کی طرف ہمارا ارتقاء نہیں ہوگا تو اب یہ جتنے دیکھئے انسانی حواس میں بڑی فلیکسیبیلٹی ہے بڑی حسط ہے آپ اپنے حواس کو اتنا بہتر کر سکتے ہیں جس کی کچھ حد نہیں لیکن اس کے لئے یہاں اس طریقے پر محلت کرنا پڑے نہیں انسان کے علم میں جمجوب حسط پیدا ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی عملی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے تو علم تو بھکتا نہیں ہے علم کبھی نہیں بھکتا علم مسلسل بڑھتا رہتا ہے اور علم کو حاصل کرنے کا اس لئے حکم دیا ہے کہ آپ کا علم کا آغاز کو پیدایش سے چلو ہوا ہے اور یہ موت تک ختم نہیں ہونا چاہیے یہ مہت تک چلے گا لہذا کوئی شخص یہ نہ سمجھیں کہ میں طالب ایڈیم نہیں ہوں ہر شخص طالب ایڈیم ہے اور وہ علم کی تلاش مرے جہاں کوئی اچھی بات مل جائے جیسے کہ حجیز میں آتا ہے نا کہ گانش کی بات وہ تو علم کی بات حکمت کی بات جو ہے مسلمان کا گرم کرتا سرمایہ ہے وہ جہاں بھی ملے اسے حاصل کرنے اب آپ دیکھئے کہ ہم چونکہ اپنے ان چیزوں سے کام نہیں لیتے قرآن ہے کیم حملی توجہ دلا رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَقْنَا لِجَهَنَّمَا كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْقِنْزِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا اَفْقَرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانُ لَا اسْمَعُونَ بِهَا قُلَهَا اُلَا اِكَكَ الْعَامِ بَلْهُمْ عَضَلْ قُلَهَا اِلَا اِكَهُمْ الْغَافِلُونَ کہ جہنم کو بہت جنوں انسوں سے ہم دھڑنیں گے اور جنوں انسان سے جہنم کو ہم دھریں گے تو اس میں وہ کون لوگ ہوں گے وہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس اللہ تعالی نے دل بھی دیا ہوگا دماغ بھی دیا ہوگا لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل دل کا بھی استعمال رہنا چاہیے دیکھئے ایک تو اللہ تعالی نے دل کا فنکشن آپ کا مسلسل کرنے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتا آپ کے سارے جسم کو ایٹم رکھنے کے لیے مسلسل بھڑکتا رہتا ہے اور سارے باڈی کو کھون کی سپلائی مہینہ کرنا ہے یہ مسلسل کرنا ہے اب آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں جب یہ مسلسل ایک نعمت آپ کو اللہ تعالی کی طرح سے مل رہی ہے تو اس نعمت کا اظہار شکر تو ہونا چاہیے وہ اظہار شکر کے کنی صورتوں میں ہوگا کنی صورتوں میں ہوگا کہ پھر آپ اللہ کی نعمتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اب یہاں اس آیت کے الفاظ میں آپ بور کریں تو وَلَقَذْرَانَا لِجَهَنَّمَا لَامْ اِسْتِعْمَالُ وَلَقَذْرَانَمَا لِجَهَنَّمَا لَامْ اربی ذمانات میں آقبت میں دیا جواب تو جہنم میں جائیں گے وہ کیوں جائیں گے وہ اس وجہ سے جائیں گے تو انہوں نے اپنے ان نعمتوں سے کام نہیں دیا کہ جہنم نتیجہ ہے کہ اپنے حواظ کا صحیح استعمال نہ کرنے گا کہ قلب کو بھی ہم استعمال کریں کانوں کو بھی استعمال کریں اپنی آنکھوں کو بھی استعمال کریں یہی تو ذرائع ہمارے علم کے بھی ذرائع ہیں یہی کے ذریعے ہم علم بھی حاصل کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے ہم بہت سے نتائج اخص کرتے ہیں ہمارے نتائج اخص کرنے کی جو صلاحیت ہے کیا وہ بھی مسلسل امپروف ہو رہی ہے آپ ہی دیکھئے کہ اگر مسلسل ہم امپروف کرتے رہتے تو ہمارے ملک کے اندر بہت تبایل و دفتیلیر تک آ چکے شاید استعمال کر گئے ہیں ہم روکے رہے ہیں یا وہ جسے رجعت خاختلی کہتے ہیں کہ شاید پیچھے کی طرف تو لوکے ہوں آگے کی طرف ہمارا قدم کم بڑھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ آگے کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق اطاف کرنا احتساب کی بہت اہمیت ہے شریعت کے اندر اس پہلو سے بھی آتی ہے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ترقی کی منازل کرے گا ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ترقی کے مرامی کو دیر کرے اور خوب سے خوب تر وہ آجی سے اسے خوشی اور راہت ہوتی ہے جب خوبی مل جاتی ہے کوئی اچھائی مل جاتی ہے آپ کوئی اچھا مقالہ پڑھنے آپ کو خوشی ہوتی ہے آپ کوئی اچھا مضمون لگ دیں آپ کوئی اچھا تعلیم پیدا کرتے ہیں آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرے تعلیم میں کتنی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں آپ کو خوشی ہوئی تو ہر انسان جو ہے اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جب خوبی حاصل ہوتی ہے تو وہ اسے خوشی اور راہت بھی مل جاتی ہے نعمتوں کے حصول میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے وہ آگے نکل جائے وہ ٹھیک ہے فسترکل خیرات قرآن حقیق میں اچھے کاموں کا بڑا میدان وسی ہے اور ان وسیل میدان میں آپ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر آپ ان اندر اخلاص ہے اور آپ کی نیت صاف ہے تو مصبت انداز میں کسی کی ٹان اٹھینچے بغیر اگر آپ اور بہتر محنت کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی کو ٹھکا ہے وہ قرآن حقیق میں کہ ٹھیک ہے ہر نیک کام کے اندر ہر اچھے کام کے اندر آگے نکل جاؤ اور سابقو کہ تم اپنے رب کی معفلت اور جنت کی طرف بھی سب قد لے جانے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے تو تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس مصابقت کے جذبے کے اندر آبادی کے تھوڑا سا محاسبہ گیا ہے کہ میں کیسے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں میں اگر اپنی کوئی پروڈکٹ لے رہا کر آ رہا ہوں تو اس میں کیا کیا خوبیاں پیدا ہونی چاہتے ہیں اور میں دوسرے کو پیسے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ وہ اس کی پروڈکشن میں ہی امپروومنٹ آ جائے اس لیے کہ آپ سب کی پروڈکشن کا مقصد انسانوں کو بہتر چیز مہیا کرنا ہے تو یہ کسی کی اجارہ داری نہیں اصل میں ہمارا ہم سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے اجارہ دارییں قائم کر لیا علم پر اجارہ داری یورپ والوں کی ہے تو لہٰذا ہم آتالے لگا دیئے گئے آپ بہت سے کالیجوں میں داخلہ نہیں دے سکتے بہت سے یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتے تو پھر جو ہے وہاں وہ رائیٹی کا جو تصور ہے ہمارے ہاں تو کبھی رائیٹی کا کوئی تصور نہیں رہا علم حسط کے لیے ایک ہی استاد کی کتاب اس کے بارہ بارہ ورشت میں جائے امام مالک کی موطہ کے بے شمار ورشت موجود ہیں ایک موطہ امام مالک کی ایک کتاب ہے موطہ امام محمد کہلاتی ہے یہ امام محمد شاگر تھے ان کے انہوں نے اپنی اضافے بھی کیا اپنی رائے کا احسان بھی کیا اس میں کوئی اجارہ داری نہیں ہے کسی امام مالک نے کبھی منع نہیں کیا کہ میری کتاب میں کوئی تصور روف نہ کرو علم کو ایک اچھے انداز میں اور وہ اس کا اقلال کرتے ہیں کہ یہ میرے افکار میرے استاد کے افکار ہیں میں اپنے استاد کی اس فکر میں یہاں اختلاف کرتا ہوں میری یہ دلیل ہے تو دیکھئے مختلف دلیل کو آپ پڑھیں گے مختلف رائے کو پڑھیں گے تو آپ کا اپنا انٹیلیکچول لیول بھی تو بہتر ہوگا تو کبھی مسلمانوں کے ہاں یہ اس پر اجارہ داری ہیں کبھی غائم نہیں ہوئی تو اجارہ داری ہیں اگر ہم غائم نہ کریں تو ہم بہتر طور پر لوگوں کی ملک کی اور امتیں مسلمہ کی خدمت کر سکے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے امتلاع اور آزمائش جو آتی ہیں اس کے اندر بھی ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے آپ کو معنی دولر دیا ہے جس معنی صحیح دی ہے دل و دماغ دیا ہے مال و مطاع دیا ہے یہ سب تمہارے پاس آزمائش ہے اب کرنے کا کام کیا ہے جتنے کے فصلہ جو کل خیر آدھ